ٹرین میں میرے بچوں کی ٹوپی دھاڑی دیکھ کر مارا گیا نہ دیدی کی آواز نکلی نہ دادا کی نہ راہل بولے نہ لالو یہ بات بلیابی بولے تو مرچی لگتی یہ کہ بلیابی نے سیاست کی بات کی بند کرو یا پروپ گنڈا کہ مسلمان کیا کرے یہ بات دلیتوں سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ تم کیا کروگے اوپی سی سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تم کیا کروگے سنب بلیابی کی آخری بات یا تو کچھ کرو یا مرو جو قوم پڑھے گی نہیں وہ قوم بزدل بنے گی اور جو قوم بزدل بنے گی وہی قوم ماری جائے گی اس لیے کون کس پارٹی پوہ میں ہے دیدی کے ساتھ ہے کی دادا کے ساتھ ہے مجھ کو اس سے مطلب نہیں یہ بتاؤ کہ تم لوگ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو کے نہیں ہو زور سے بولو ہو کے نہیں ہو زور سے بول ہے کہ نہیں ہے تو یہ جتنا پوہ پارٹی جھنڈا والا ہے سب کو ایک طرف کرو سب کے جھنڈے تم نے اٹھائے لیکن تیری اولادوں کے موب لنچنگ کے بعد کسی ایک حرام خور نے جھنڈا نہیں اٹھایا ٹرین میں میرے بچوں کی ٹوپی دھاڑی دیکھ کر مارا گیا نہ دیدی کی آواز نکلی نہ دادا کی نہ راہل بولے نہ لالو یہ بات بلیابی بولے تو مرچی لگتی یہ کہ بلیابی نے سیاست کی بات کی بلیابی کہتا ہوئے جب تک کہ مولانا علامہ فضل حق خیر آبادی جنگ آزادی کے میدان میں نہیں اترے تھے انگریز تجھ کو گاجر مولی سے زیادہ نہیں سمجھتے لیکن جب علامہ فضل حق خیر آبادی جہاد کا فتوہ لے کر اتر گئے تب وکٹوریا کے گندوں نے کہا سامان باندھ لو اس لیے کہ اب جنگ آزادی کے سپاہیوں سے نئی لڑنا ہے اب مصطفیٰ کے باریسوں سے مقابلہ کرنا ہے سب سے چیتا جا سکتا ہے نبی کے عاشقوں سے نئی لڑنا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ علامہ فضل حق خیر آبادی علامہ فضل حق خیر آبادی گازی اے ملے نعرے تکبیر اس لیے میرے عزیز میں آپ سے گزارش کروں گا پلیس جس کو جانا ہو دو منٹ نہیں لگے چلے جاؤ میں کام کرنے کھڑا ہوں تقریر کرنے نہیں ہندوستان میں کسی کمیٹی والے کی اوقات نہیں ہے جو بلی آبی کا سعودہ کر سکے میں اپنی سرطوں اور اپنی ضرورت کے تحت نکلتا ہوں ورنہ تیرا بلی آبی ایم پی رہا ایمیل سی رہا چیئرمین رہا جو کمنٹ رنگ کا منیشٹر آدھی حکومت میرے قلم کے نیچے تھی لیکن کسی افسر کی اوقات نہیں جو قہدے کی بلی آبی کو میں نے چائے پلا دیا میں رکشہ والا مصطفیٰ کے غلام کے چھپر میں بیٹھتا ہوں تو تاج محل کی خوشبو آتی ہے وہی میری کمائی ہے وہی میرا مورل ہے اس لیے جتنے بھی چکلیا بلوک سے لوگ آئے ہو اس پیغام کو اس گاؤں کو اس میسیج کو گاؤں گاؤں پہنچا دو اور علماء کرام سے میں بنتی جو کر کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اب جلسہ کرانے کا وقت نہیں اب اپنی نسلوں کو پکڑ کر مستقبل بنانے کا وقت ہے اب ہم اپنے بچوں کو اندھ بھکت نہیں بننے دیں گے تیرے بلیابی نے اس کمزور بازوں پر بڑی لاشیں اٹھائی ہے رہے بڑی لاشیں اٹھائی ہے گجرات جلتے رہا لوگ سوتے رہے بلیابی اسی اہمدہ باد میں دوڑتے رہا بھاگل پور میں کوبی کے کھیت کے نیچے میرے بچوں کی لاش پڑی رہی دنیا سوتے رہی بلیابی گاؤں گاؤں گلی گلی ٹھوکریں کھا تیرا اپنے باپ کی دیہوی زمین بیچ کر میں نے ان مظلوموں کا مقدمہ لڑا لیکن ستہ کے گنڈوں نے تیرے بلیابی کو ہارا دیا لیکن بھروسہ تھا کلمہ پڑھنے والی ماں کے بیٹے کے حق میں کھڑا ہوں قرآن کی تلاوت کرنے والی بیٹیوں کی یا اولادوں کے لیے کھڑا ہوں آج نہیں کل اس ستہ کو بھی پلٹوں گا اور دو ہزار پانچ میں پلٹ کے بتا دیا دنیا نے دیکھ لیا کہ جن کو گمان تھا کہ مجھ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا مدرسے کے ایک مولوی نے ستہ کی ہیویلی کا چراغ لے لیا اور بھیج دیا وہاں جہاں ان کی اصل جگہ تھی میری اولادوں کو پاٹی والو اب مدراؤ بند کرو یا پروپ گنڈا کہ مسلمان کیا کرے یہ بات دلیتوں سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ تم کیا کروگے او بی سی سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تم کیا کروگے یہ سوال میرے ہی بچوں سے کیوں ہوتا ہے کہ تم کیا کروگے کیا بھارت میں مسلمان کا بچہ جنگلی گھانس ہے جس کا جانور چاہے چر لے تحریک بیداری اسی کے لیے نکل رہی ہے کہ نکاح کو سستہ کرو شادیاں آسان کرو ڈیکوریشن پر پیسہ مت خرج کرو ڈی جے باجہ دفن کر دو آتش بازی پٹاکہ جہیز نقدی کو قبر میں جان دو بند کر دو اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو حق ہے تم نے کانگریس کو دیا تیس سال سی بی ایم کو دیا پیتیس سال دیدی کو دیا تم نے دس سال اپنے بیٹوں کے مستقبل کے لیے تحریک بیداری کا ایجنڈا دے دو صرف پانچ سال کے لیے مرزوان اللہ کیا بات ہے صرف پانچ سال کے لیے صرف پانچ سال کے لیے اس لیے تم بھوٹ جس کو دینا ہو دیتے رہنا میں بھوٹ مانگنے نہیں آیا ہوں ہم تجھ سے تیرے بیٹوں کا بھوش مانگنے آئے ہیں ہم تجھ سے تیرے اولادوں کا بھوش اور مستقبل مانگنے آئے ہیں اللہ حمد صلی اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلا حضرت مسلک اعلا حضرت نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت شایر اسلام شایر اسلام محفظ نعرے تقبیر نعرے زفر بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے دیشت ہیں ابھی آپ کو سنائیں گے آپ دل جمعی کے ساتھ آ کر کے بیٹھئے انشاءاللہ شابان جو بہت دور سے چل کے آئے ہیں بہت دور سے چل کے آئے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے میں زیادہ انہوں کو ہوں گا انشاءاللہ بات میں اگر موقع ملے گا تو پڑھوں گا انشاءاللہ اور مکمل پڑھ کے جاؤں گا پڑھے اللہ ہم سلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ ہم سلی اللہ سیدنا مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے اللہ ہم سلی اللہ سیدنا مولانا محمد اب میں ماں کی بارگواہ میں شیر پہچا رہا ہوں سمان کرے کہ جنت میں فاطمہ کی کنی سے جہاں رہے اگر آپ کو ماں سے محبت کرتے ہیں تو بول دے سبحان اللہ رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی برا کم نصیب ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں نہیں ہوتی اگر ماں سے محبت ہے تو ذرا محبت سے کہے دے سبحان اللہ اور ماں کے نام پر بول دیئے سو یا رسول اللہ جنت 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 میں فاطمہ کی کنی سے جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنی سے جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہی رہے اگر آپ کو ماں سے محبت ہے اللہ سے یہ دینا وہ مولانا یہ بڑے بھائی زفر صاحب دہلوی کی طرف سے اینہ آیا ہے ماشاءاللہ میرا خطہ کھل گیا اب ہاں ٹینسل کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں سناؤں گا ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ 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 حمد صلی اللہ سیدنا وہ مولانا محمد ہے اور جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جانا بلکل خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں اب میں ادھر والے لوگ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کی سنداز میں سننے کے لیے آئے ہیں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جانا اب ادھر دیکھتا ہوں ادھر والے پھر آپ کے ساتھ اس طرح سے کمپرشن لگنا چاہتے ہیں کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جانا سبحان اللہ دیکھیں آپ پر بھاری پر گیا اب میں پھر آپ کو ایک چانس دی رہا ہوں کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جانا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک مرتبہ پورا مجمع بولے گا جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جانا رہے ہیں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جانا رہے ہیں میری دوگا ہے مولا میرے باپا مہین ہے اللہ حکمہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و مولانا محمید اللہsın آکسم حیدر مطارنف میک میک کس میک میک کس ل shortage ہیربہ و بسم اللہ سیدنا محمد اللہ و بسم اللہ اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 کشیر ہے درے اور سلام حب سے اللہ اللہ کشیر ہے درے اللہ کشیر ہے درے اللہ کشیر ہے درے حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے گردان پر درے اللہ 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 صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ سیدنا و مولانا محمد کہ پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سواب میں پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سواب میں پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو آتا جواب ہے اللہ حبت صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حبت صلی اللہ دیکھئے یہ عالی معلومہ اگر توجہ نہیں دیں گے تو جلسہ کامیاب نیا کا اسی وجہ سے تمام عالی معلومہ کی بارگاہ سے میری مجالش ہے نوٹ مد دیئے لیکن ہوتے سے ضرور نوازی ہے کہ ایسام ایسام موسا کا ہو ارمان رسول عرب نوہ میں شیش میں دیشان رسول عربی نوہ میں شیش میں دیشان رسول عربی سارے نبیوں کے ہاں سارے نبیوں کے ہواں سلطان رسول سارے نبیوں کے ہواں سلطان رسول عربی فِقْبِ لَا مُتَعْبَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ایسام موسا کا ہو ارمان رسول عربی نوہ میں شیش میں دیشان رسول عربی سارے نبیوں کے ہواں سلطان رسول عربی فِقْبِ لَا مُتَعْبَ فِقْبِ لَا مُتَعْبَ ایمان رسول عربی فِقْبِ لَا مُتَعْبَ ایمان رسول عربی تو جہاں تو جہاں تو جہاں فِقْبِ لَا مِرَسُول عربی تو جہاں فِقْبِ لَا مِرَسُول عربی مجمع سے اُقْبَا کے نعرہ لگا دیتا ہے اللہ وآلہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جندہ بار زندہ بار یا رسول اللہ احسان موسیقی احسان موسیقی رسول عربی اور چلتے چلاتے پیدا مشاہ بارسی کا برتزمین اشعار پوچھا رہا ہوں سمات کردی ذرا قہد محبت سے کہ گردشیں گھرے ہیں سرکار بچالو مجھے کو میرے آقا میں گونے گار سہی پھر بھی نبھالو مجھے کو سب نیٹا لہے آقا سب نیٹا لہے مگر آقا پھر نا ٹالو مجھے کو سب نیٹا لہے مگر آقا پھر نا ٹالو مجھے کو صدقی حسن لینے صدقی حسن لینے ترازے پوشانو مجھے کو صدقی حسن لینے ترازے پوشانو مجھے کو ہندو میں ہوں میں پریشان رسول عربی ہندو میں ہوں میں پریشان رسول عربی ہندو میں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ میرا ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے تنبے علی علی حضبہ پہ تنبے علی علی حضبہ پہ علی میرا ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گربوں نے تو لگتا ہے کہ پرگاں نلی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی نعرے بھیر نعرے رسالت حضرت علماء مولانا عیب علم صاحب اشرفی حضرت علماء مولانا استحاق صاحب مصباحی حضرت علماء مولانا بدردوجہ صاحب مصباحی نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ علماء گرام کی زیارت کرتا رہیے اور کلام زندر رہیں گے انشاءاللہ جھنگائیں گے محبت سے بول دیں سبحان اللہ میرا ایمان علی ہے ایمان علماء مولانا ال میری جان علی ہے